عوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ واسخابیکہ یا سیدی حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدیکہ لا الہ الا انتا استغفرکہ و اتوب علیکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت خاص ترود پاک اور اس سے حاصل ہونے والے فیوز برکات بیان کیے جائیں گے مروز جمعہ بعد نماز جمعہ اگر اس درود پاک کو یارہ مرتبہ ورد کر لیا جائے تو اس سے مندرجہ زہل سترہ فضلتے حاصل ہوتی ہیں یہ درود پاک ابقری مجموع وظائف کے صفحہ نمبر پانسو نو پر تحریر ہے یہ فضائل ابقری کے در سے ماحوظ ہیں اور ان کی مزید ڈیٹیل وہاں موجود ہے آپ کو مختصرا بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ اس درود پاک کو ہر جمعہ کے روز یارہ مرتبہ ورد کر کے اپنی اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں اللہ پاک ہم سب کو اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے علاوہ بھی محبت سے درود پاک ورد کرنے والوں میں شامل فرما دے آمین سب مامین پہلے آپ کو وہ درود پاک یہاں ورد کر دیا جائے گا آپ سکرین شورٹ لے کے اپنے پاس محفوظ فرما لیجئے اس کے بعد اس درود پاک سے حاصل ہونے والے سترہ فضلتیں و برکات بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ ازوجل درود پاک یہ ہے اللہم لکل حمدو کما انتا اہلوہ فسلی علی محمد کما انتا اہلوہ وفعل بنا ما انتا اہلوہ فانکا انتا اہلو تقوی و اہلو المغفیرہ اب اس کی سترہ فیوز و برکات جو کہ جمعہ کی نماز کے بعد ورد کرے گا اس کو سترہ فضلتیں یہ والی حاصل ہوں گی سب سے پہلے روز محشر نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کا وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے دوسری فضیلت زندگی میں اور روز محشر شہرہ مسخ اور سیاہ نہیں ہوگا تیسرا فرشتے اکرام سے پیش آئیں گے اور موت کے وقت آسانی ہوگی چوتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی روحانی بصیرت ملے گی نمبر پانچ اللہ کریم اس کی نظروں سے گیبی پردے ہٹا دے گا نمبر سیکس کشپ کی صلاحتیں عطا ہوں گی نمبر سیون اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کا نام صدا زندہ رکھے گا آٹھ دنیا والوں کی نظروں میں بلند مقام پائے گا نائن اس کی نظریں وہ روحانی مناظر دیکھیں گی جو کوئی دوسرا نہ دیکھ سکے گا اور وہ روحانی مقام ملے گا جو کسی کو نہیں ملا ہوگا نمبر ٹین اللہ جلو شانہ حصوصی روحانی بصیرت عطا فرمائیں گے نمبر الیون اللہ اس کے دل کی تمام تاریخیاں ہٹا کر اس کے دل کو روشن کر دے گا نمبر ٹویل اللہ جلو شانہ اسے اپنے خاص بندوں کا مقام عطا فرمائیں گے نمبر تھرٹین اس درود پاک پڑھنے والے کی زبان میں اللہ وہ تاثیر پیدا کر دے گا کہ جو وہ بولے گا اللہ وہ کر دے گا نمبر پورٹین اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں دور کر کے اسے صحت عطا فرمائیں گے نمبر پورٹین اللہ روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب سے روزی عطا فرمائیں گے نمبر سکسٹین اللہ اسے دنیا والوں کی نظروں میں بلاند مقام عطا فرمائیں گے نمبر سیمٹین اللہ جلو شانہ اسے ایک ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو بڑے بڑے اولیاء اکرام طلب کرتے آئے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین درود پاک بید کرتے کرواتے جائیں درود پاک لکھتے لکھواتے جائیں اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھئے السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ واسخابکہ یا سیدی نور اللہ